پاکستان کرکٹ بورڈ کے یقیناً کرکٹ کی دنیا میں ان کے اپنا وسیع تجربہ ہے آئی سی سی میں سرف کر چکے ہیں اور کرکٹ کی جو انتظامی اور دیگر امور ہیں ان پہ خاصی ان کی تسرس ہے خاصی گریفت ہے اور یقیناً یہ ایک بڑا مصبت ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے کہ ایک سیزنڈ اور ایک ویل ایکسپیڈنس انسان جو ہے وہ کرکٹ کو جو سمجھتا بھی ہے کرکٹ کے معاملات کو بھی سمجھتا ہے بلخصوص بینرل قوامی جو کرکٹ بورڈز ہیں ان کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں جو عالمی تنظیم میں کرکٹ کی آئی سی سی اس کے ساتھ اس کے سیٹ اپ کو وہ سمجھتا ہے تو اس کے آنے سے یقیناً پاکستان کرکٹ بورڈ کو پی اے سیل کو پاکستان کرکٹ ٹیم کو پاکستان کرکٹ کو ویدن دی ہاؤس اور آؤٹسائیڈ دی پاکستان اچھا ایڈونٹج ہونے کا یہ امکان ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کئی جو سابق ریکٹر پاکستان کے رہ چکے ہیں بلخصوص جو عمران خان صاحب کے ساتھ بانوے کا ورلڈ کپ کھیل چکے تھے ان میں سے آپ کو یاد ہوگا مشتاق احمد ان کو بنگلہ دیش نے آفر کی کوچنگ کی انہوں نے کہا نہیں میں اپنی سروسیز پاکستان کو دوں گا تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام سابق کھلاری جو کسی زمانے میں پی سی بی سے روٹے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری خدمات نہیں لی جاتی مجبورا ہم کبھی ساؤت افریقہ کبھی کینیا کبھی بنگلہ دیش یا انگلینڈ کاؤنٹیز یا دیگر جنگو پہ جا کے اپنی خدمات دے رہے ہیں اب وہ سارے کرکٹر جو ہیں وہ ویلنگ ہیں کہ وہ پاکستان کی کرکٹ کوٹ ٹائم دینے کو تیار ہیں کیونکہ وہ بھی محسوس کریں کہ تبدیلی آرے سنا اللہ خان ہمارے صرف موجود ہے سنا بلا مقابلہ چیئرمن منتخب ہوگئے احسان مانی صاحب کیا روداد ہے آج کے اس انتخاب کی بلکہ آج کا دن لکھا گیا تھا انتخاب چیئرمن پی سی بی کے لیے اور یہ ایک رسمی کاروائی تھی کیونکہ امران خان پہلے سے ہی اعلان کر چونکہ جو کہ پیٹرن ہے پاکستان کیفیڈ بورڈ کے احسان مانی ہی نئے چیئرمن ہوں گے اگر ترکہ کر یہ ہوتا ہے کہ گوننگ بورڈ کے ممبران جو پی سی بی کا عائن ہے وہ چیئرمن کا انتخاب کرتے ہیں لیکن انتخاب تب ہوگا جب کچھ دوسرا بندہ بھی سامنے آئے گا کیونکہ احسان مانی اکیلے امیدوار تھے چیئرمن پی سی بی کے لیے اس لئے انتخاب کی ضرورت نہیں پڑی ہے اور گیرہ بجے کا ٹائم دیا گا تھا کاغذہ چمک رانے کا اور ساڑھا گیرہ تک کا ٹائم تھا لیکن یہ اور امیدوار سامنے نہیں آیا اس لئے احسان مانی بلا مقابلہ چیئرمن پی سی بی منتقیب ہو چکے ہیں سنا گورننگ بورڈ کے کتنے ممبران ہیں کیا یہ ریجنل ریجنز کی بیس میں ممبرز ہوتے ہیں جی جی بلکل گورننگ بورڈ کے بیسے دس ممبران ہوتے ہیں لیکن سیال پورٹ جو ریجن ہے اس کا چونکہ قانونی معاملہ چل رہا ہے اس لئے وہ انتخاب میں حصہ نہیں لے رہے ہیں چار اداروں کے نمائنکان ہوتے ہیں چار ریجن کے ہوتے ہیں جبکہ دو نومنیز آتی ہیں پرائم نیسٹر کی جانت سے سناولا مخصر یہ فرما دیں مخصر یہ فرما دیں کہ آپ کیا کرکٹ بورڈ کے جو اہم اہدے ہیں ان میں بھی کوئی تبدیلی کا امکان ہے بلکل آپریشن کلین اپ کلین اپ ہوگا خاص پا یہ ہے کہ چیف آپریٹنگ اپیسر سے لے کر دریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ میڈیا وڈیپارمنٹ پہلے ہی جانت ہو چکا ہے مارکٹنگ کا ہیٹ بھی جانت ہو چکا ہے سوشل میڈیا بھی جانت ہو چکا ہے تو جو پوری ٹیم تھی نجم سیٹھی کی وہ مکمل طور پر تبدیل کی جائے گی چلیں بہت شکریہ آپ کا یہ بات بہرحال اپنی جگہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نے جو پی ایس ایل کے لیے